اور شہر اقائد میں ستمبر کا مہینہ ستم گر بن گیا ماہ ستمبر کے صرف دو روز کے دوران ڈکیتی مزاہمت میں نو افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ایک اندوش عمار کی مطابق شہر میں روہ سال ڈکیتی مزاہمت پر جام بہا کا افراد کی تعداد 56 جبکہ 56500 سے زائد سٹریٹ ٹرائم کی وارداتیں ہوئی ہیں تفصیلات جانیں گے گلشتیا قوان کے اس ریپورٹ میں بدقسمت کراچی جرائم ہے کہ ہتم ہی نہیں ہو رہے جرم کرنے والے ہیں کہ گریفت میں ہی نہیں آ رہے کراچی میں ستمبر کے چھ دنوں میں ڈکیتی مزاہمت پر نو افراد جام بہا حق ہو چکے ہیں جبکہ 56 افراد اس سال ڈکیتی مزاہمت پر قتل کیا جا چکے ہیں اس سال اگرس تک 56500 سے زائد سٹریٹ ٹرائم کی وارداتیں رپورٹ ہو چکی ہیں یومیا کے حساب سے ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جمشید روڈ نمبر دو بینکل حبیب شوروم سے نو لاکھ روپے لے کر نکلنے والے شہری کو نہ رکھنے پر فائرنگ کی جس کے نتیجے میں ایک ڈکیت شاہد حسین اور ایک شہری احمد جام بہا حق ہو گئے قرنگی کی اگر بات کی جائے تو جرائم بڑھتا جا رہا ہے قرنگی میں گزشتہ چار روز سے ڈکیتی اور ڈکیتی مزاہمت پر شہریوں کے قتل کا سلسلہ تاہل جاری ہے جسٹک قرنگی میں تین ایسچوز کو مقتل کرنے کے باوجود بھی ڈکیت کاؤو سے باہر ہیں قرنگی عوامی کولونی کی حدود قرنگی نمبر پانچ پر واقعہ الحدیث سپرمارکیٹ کے باہر سپرمارکیٹ کے کاؤنٹرن نمان سے پانچ ڈکیت گیارہ لاکھ روپے نگدی چین کر فرار ہو گئے نمان نامی شخص دار علوم میزان بینک سے رقم نکلوا کر آ رہا تھا مسلسل سٹریٹ کرائم اور ڈکیتی مزاہمت پر کراچی پولیس کی ناکس حکمت ایملی نے ڈکیتوں اور قاتلوں کو ازاد چھوڑ دیا کراچی کے باسی ادم تحفظ کا شکار ہیں گلشتیا کوان کی ٹونٹی ون نیویز کراچی موسیقی